اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَابِ جَعْنَبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَعُوْسَ حضرات ابی خدبہ مسلونا کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں نعمتوں سے انسان کو نوازتے ہیں اَعْرَضَ وَنَعَابِ جَعْنِبِهِ مُو مُورْ لیتا ہے کروٹ بدل لیتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَعُوْسَ اور جب اسے کوئی تکلیف لاہق ہوتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ایک بہت بڑی فطری کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ فطری کمزوری یہ ہے کہ انسان اس کے مزاج میں اس کی طبیعت میں مایوسی ہے وہ بہت جل مایوس ہو جاتا ہے زندگی میں کوئی بھی دشواری آئے کوئی بھی پریشانی آئے کوئی بھی مشکل آئے مایوسی اس پہ حملہ کر بیٹھتی ہے اور وہ پوری طرح سے مایوس ہو جاتا ہے یہ انسان کی ایک بہت بڑی فطری کمزوری ہے اور یہ مایوسی اسے اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری پہ آمادہ کرتی ہے چنانچہ اللہ نے کہا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّنَا زَعْنَا هَا مِنْ إِنَّهُ لَيَعُوسُنْ كَفُور انسان کو ہم کوئی رحمت دیں رحمت کا مزا چکائیں اپنی رحمت کی بارش اس سے برسائیں نعمتوں کی بارش اس پہ برسائیں اور جب وہ نعمتیں ہم بطور آزمائش کھینچ لیتے ہیں لے لیتے ہیں تو اِنَّهُ لَيَعُوسُنْ كَفُور انسان ایک دم مایوس ہو جاتا ہے اور مایوس ہو کے اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرنے لگتا ہے حضرات یاد رکھئے زندگی میں ہمیشہ سے اللہ تعالی سے امید لگائے رکھنا ایک بہت بڑی نیکی ہے اللہ سے حسنِ ذن رکھنا امید لگائے رکھنا بہت بڑی نیکی ہے ویسے ہی اللہ سے نا امید ہونا اللہ سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے تبارانی کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رابی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِنَ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَالْقُنُوْتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور اس کے بعد الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت سے بے خوف ہونا اللہ کی پکڑ آ رہی ہے اللہ کی گرفت آ رہی ہے اللہ کا غیظ و غزب نازل ہو رہا ہے اور ہم ہیں کہ بے خوف ہیں اس کا شعور نہیں اس کا احساس نہیں اس کا ادراک نہیں کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے اور اسی طرح سے اَلْقُنُوْتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ انہی کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونا کہا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے قرآن مجید کہتا ہے وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کی جو گمراہ ہیں ضال ہیں وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی نے کہا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اللہ کی رحمت سے تو حقیقت میں کافر لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں حضرات اللہ رب العالمین اس دنیا میں اس زندگی میں اپنے بندوں کو ہر قدم امید دلاتا ہے ہر قدم امید دلاتا ہے اس کی کتاب امید دلاتی ہے اس کا دین امید دلاتا ہے اس کا قانون امید دلاتا ہے اس کی شریعت نازل کر اس کی نازل کردہ شریعت انسان کو ہمیشہ امید دلاتی ہے کس چیز کی امید اللہ کی رحمت کی امید اللہ کی مغفرت کی امید اللہ کی بخشش کی امید اللہ کی مدد کی امید اللہ کی نصرت اور تعید کی امید زندگی میں آنے والی آسانیوں کی امید مستقبل میں آنے والی کامیابیوں کی امید قرآن پڑھئے آپ رب العالمین اپنے بندوں کو ہر قدم امید دلاتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے اِنَّا رَحْمَتِي سَبَقَدْ غَضَبِي اِنَّا رَحْمَتِي سَبَقَدْ غَضَبِي کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے یہ جملہ لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب آگئی اور جب وہ یہ کہتا ہے اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَا اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَا زندگی کی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے زندگی میں ہم نے مشکلات کے ساتھ آسانیہ رکھی ہیں آسانیہ مشکلات کے بعد ہی آیا کرتی ہیں اور جب وہ یہ کہتا ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَادَا وَيَكْشِفُ السُوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا الْعَرْضِ کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے پریشان حال انسان کی دعا کو سنتا ہے پریشان حال انسان کی آواز کو سنتا ہے پریشان حال انسان کی مناجات کو سنتا ہے اس کی تکلیف کو پھر دور کرتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا الْعَرْضِ اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے یہ اللہ کے سبعہ اور کس کی ذات ہو سکتی ہے اَلَا هُمَّ عَلَّا کیا پھر ایسے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو قرآن مجید پورا پڑھئے از اول تا آخر قرآن انسان کو امید دلاتا ہے رب العالمین انسان کو امید کا سبق دیتا ہے امید کا سبق پڑھاتا ہے اور اس کے مقابلے شیطان ابلیس اس کی کوشش ہوتی ہے انسان کو مایوس کرنا انسان کو نا امید کرنا وسوسے ڈال کر وسوسے ڈال کر برے خیالات ڈال کر انسان کو منفی سوچ دے کر اللہ سے دور کرنا اللہ سے مایوس کرنا اللہ سے نا امید کرنا یہ شیطان کی اس دنیا میں بہت بڑی چستج ہوئے جب ہم نا امید ہو گئے جب ہم مایوس ہو گئے اللہ سے سمجھو کہ شیطان کو خوش کرنے کا موقع ہم نے دے دیا شیطان کی چال ہماری زندگی میں کامیاب ہو گئی اس لئے کبھی اللہ سے زندگی میں مایوس نہ ہونا کبھی مایوس نہ ہونا اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبروں کے جو واقعات بتائے ہیں پیغمبروں ہر پیغمبر کے واقعے میں عظیم سبق موجود ہے آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ دیکھئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جہاں بہت سارے سبق ہیں وہاں ایک بہت بڑا سبق یہی کہ کتنی بھی مشکل بڑی کیوں نہ ہو آفت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو آزمائش کتنی بڑی کیوں نہ ہو امدحان کتنا بڑا کیوں نہ ہو چیلنج کتنا بڑا کیوں نہ ہو اللہ سے امید لگائے رکھو اللہ سے مایوس نہ ہو جاؤ تو اللہ کی مدد ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی اور آپ اپنی مراد کو پہنچ کر رہیں گے بھائیوں نے سازش کی سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کیا یوسف علیہ السلام گم ہو گئے وہ یوسف جو باپ کے لختے جگر تھے جو باپ کے لادلے تھے باپ کے بڑے پیارے تھے باپ نے جس یوسف کا بہت چاہا تھا وہ دل کا ٹکڑا تھے یعقوب علیہ السلام کا گم ہو گئے یوسف علیہ السلام گم ہو گئے اور اپنے معصوم بچپن میں گم ہو گئے یعقوب علیہ السلام اس امتحان پر اس بیٹے کی جدائی پر بیٹے کی گمشدگی پر روتے رہے روتے رہے آفت دگنی ہو گئی مسئیبت دگنی ہو گئی کہ چند سالوں بعد دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا بینی آمین بھی وہ واقعہ آپ جانتے ہیں مصر میں روک لیے گئے یوسف علیہ السلام کو معید کئی سال ہو چکے ہیں دوسرا بیٹا بھی اب روک لیا جاتا ہے مصر میں بینی آمین جب بینی آمین روک لیے جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا زخم پھر سے تازہ ہوتا ہے قرآن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس حسرت کو ان الفاظ میں نقل کرتا ہے جب بینی آمین کے روک لیے جانے کی خبر ملی تو کہا وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْأَفَ عَلَى يُوسفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ بینی آمین کے روک لیے جانے کی خبر آئی تو یوسف علیہ السلام کا زخم ہرہ بھرہ ہو گیا یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کا چُدہ ہونے کا کہنے لگے یا أَسْأَفَ عَلَى يُوسفْ گم ہوئے ہیں اس وقت روک لیے گئے ہیں بینی آمین بینی آمین کی خبر آ رہی ہے تو یوسف علیہ السلام کا نام زبان پیارا یا أَسْأَفَ عَلَى يُوسفْ ہائے افسوس ہے میرے یوسف پر ہائے افسوس ہے میرے معصوم بچے پر ہائے افسوس ہے میرے لاتلے یوسف پر وَبِيَضَّتْ اَيْنَاهُ مِنَ الْعُزْنِ قرآن کہتا ہے روتے روتے حضرتِ یاقوب علیہ السلام کی آنکھیں یاقوب علیہ السلام کی بینہ ہی رخصت ہو گئی دو دو بچوں کو کھویا دو دو بچوں کو دو دو بچے یاقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے خیر ایک کی تو امید ہے کہ مصر میں ہے بینی آمین کے بارے ممالوم تھا یوسف کی کوئی خبر نہیں کیونکہ یوسف بچپن میں گم ہوئے تھے کئی سال ہو چکے کوئی خبر نہیں لیکن یاقوب علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں لوگ جب وہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے لوگ تانہ دیتے آخر کب تک یاد کریں گے یوسف تو ختم ہوئے حضرت یاقوب علیہ السلام کہتے اِنَّمَا أَشْكُبَتْثِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اے تانہ دینے والو مجھے تانہ مت دو میں اپنا دکھا میرے رب کو سنا رہا ہوں اپنا غم اپنے رب کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور اس لیے بیان کر رہا ہوں میں میرے اللہ میرے رب کی جانب سے وہ علم اپنے پاس رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے پھر اپنے دوسرے بچوں کو سبق دیتے ہوئے درست دیتے ہوئے کا امید دلاتے ہوئے کا یا بني یذهبو یا بني یذهبو فتحسسو من یوسف واخی وَلَا تَعْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اِنَّهُ لَا يَعْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اے میرے بیٹو اے میرے بچو جاؤ دھونڈو یوسف کو دھونڈو یوسف کے بھائی بھنی آمین کو وَلَا تَعْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اے میرے بچو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوا کرتے ہیں سال ہا سال گزر گئے یوسف جو بچپن میں جدا ہوئے ان کی کوئی خبر نہیں لیکن یعقوب علیہ السلام کی امید نہیں ٹوٹی امید کے سہارے کو ابھی تک وثامے ہوئے ہیں امید کے دامن کو ابھی تک وثامے ہوئے ہیں اور ہوا یہی اللہ کا قانون بندہ اس کے ساتھ جیسا جیسا خیال کرتا ہے جیسی سوچ رکھتا ہے جیسا گمان کرتا ہے اللہ بھی بندے کے ساتھ ویسی معاملہ کرتا ہے چنانچہ یوسف علیہ السلام بالآخر مل گئے ساری تفصیلات جو ہے سوری یوسف میں اللہ نے بیان کی ہے اور جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی وہ دریافت کرنیے گئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کیا تم سے میں یہ نہیں بولا کرتا تھا کیا میں تم سے یہ کہا نہیں کرتا تھا کہ مجھے میں یوسف کو یاد کرتا ہوں یوسف کی امید لگائے ہوئے ہو تو مجھے تعانیٰ مت دو اس لیے کہ اللہ کی جانب سے میں وہ علم اپنے پاس رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے ہو حضرات یہ واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کا جدا ہونا گم ہونا اور پھر سالہ سال بعد بچپن میں گم ہوئے یوسف کا جوانی میں ملنا یہ دراصل زندگی میں محرومی کے شکار کسی بھی انسان کے لئے بہت بڑا سبق ہے آج تم محروم ہو یہ محرومی کل ختم ہو کر رہے گی آج تم کھوئے ہوئے ہو یہ کل تم انشاءاللہ پاؤگے لیکن شرط یہ ہے اس کے لئے اپنے رب سے امید لگائے رکھنا اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا شرط اول ہے حضرات زندگی کے بہت سارے ایسے موقع ہیں زندگی کے بہت سارے ایسے مواقف ہیں زندگی کے ایسے بہت سارے موضوعات ہیں جہاں شیطان مجھے اور آپ کو نا امید بناتا ہے مایوسی کا شکار کرتا ہے یہاں ہمیں چوکننا رہنے کی ضرورت ہے امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا چاہیے اور اس میں سب سے پہلا طبقہ جنہیں شیطان مایوس کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے یہ گنہگار انسان گنہگار خطاکار سیاہکار جن کی زندگیاں گناہوں میں گزری جنہوں نے فرائض اور واجبات کو ضائع کیے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا جن کی زندگیاں یاشی میں گزری شیطان ان کو سب سے پہلے مایوس کرتا ہے اللہ کی بخشش سے اور وہ اپنی جگہ یہ سوچ رہے لگتے ہیں میں نے اتنے گناہ کیے ہیں اب تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں نے اتنی خطائے کی ہے تو اللہ کے پاس تو میرا شمار اس کے مقبول بندوں میں نہ ہوگا میں تو اب جہنم رسید ہو کر رہوں گا انسان کی گناہوں کی وجہ سے منفی سوچ بن جاتی ہے وہ اللہ کے سلسلے میں مضبط سوچنے پہ آمادہ ہی نہیں ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ہے کہ اپنی ان خطاکار بندوں کو گنہگار بندوں کو آواز دیتا ہے ندا دیتا ہے بلاتا ہے پکارتا ہے جب اللہ نے سور زمر میں پیارے نبی سے مقادب ہو کے فرمایا قل یا عبادی الذین اصرفوا علی انفزہم لا تخنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جميعا انہو ہوا الغفور الرحیم اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ ستم ڈھائے ہیں جنہوں نے اس گناہ پر گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیے ہیں دنیا سے تم مایوس ہو چکے ہو دنیا تمہیں پھر قبول کرے گی دنیا تمہیں پھر اپنائے گی دنیا پھر تمہیں تسلیم کرے گی دنیا تمہیں قبول کرے نہ کرے پر اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا لا تخنطو من رحمت اللہ دنیا والوں سے تمہیں مایوس ہی دیکھنے کو ملے گی اس لیے کہ انسانوں کا معاملہ انسان بڑا تنگ نظر ہوتا ہے ایک مرتبے کسی کو نظر سے گرا دیتا ہے وہ بعد میں کتنا اچھا ہو جائے اسے ماضی کی یاد دلا دلا کر سابقہ زندگی کے تانے دیتا رہتا ہے یہ انسان کی تنگ ذرفی ہے رب العالمین ہے کہتا ہے لا تخنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ پیغام کس ہے یہ خطاب کس ہے لا تخنطو من رحمت اللہ نمازیوں سے نہیں روزہ داروں سے نہیں مواخدوں سے نہیں کس سے ہے خطاب جو غلطیاں کر چکے ہیں خطائیں کر چکے ہیں اور اب شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے اب ایمان لائیں گے تو بھی شاید فیدہ نہیں توبہ کریں گے بھی تو شاید فیدہ نہیں شان نزول یہی ہے کچھ لوگ ایمان لانا چاہ رہے تھے ماضی کے گناہ انہیں ستا رہے تھے انہوں نے پیارے نبی سے کہا ہم ایمان لانا چاہتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے زمانہ جائلیت میں ہمیں اتنے قتل کی ہیں اتنے گناہ کی ہیں کیا وہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے اس وقت آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دے جنہوں نے گناہ نہیں گناہ کرنے میں حق کر دیئے لا تقنا تو من رحمت اللہ اللہ کے پاس اللہ سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الظنوب جمعہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا شرط توبہ صادقہ شرط ہے توبہ نسو شرط ہے تم توبہ کرو گے تمہارا ہر گناہ معاف ہوگا توبہ کرنے سے تمہارا شرط معاف ہوگا توبہ کرنے سے تمہارا کفر معاف ہوگا توبہ کرنے سے تمہارے قتل کے گناہ معاف ہوں گے توبہ کرنے سے تمہاری چوری کے گناہ معاف ہوں گے توبہ کرنے سے تمہاری خیانتیں معاف ہوں گی توبہ کر کے صدق دل سے اللہ کی جانب رجوع کرو انہو ہوا الغفور الرحیم وہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے کب تک کھلا ہوا ہے ہر شخص کی انفرادی زندگی میں جب تک وہ غرغرے کے مرحلے میں داخل نہ ہو جائے ہر انسان کیا کہ توبے کا دروازہ کھلا ہے غرغرے کا مرحلہ نزا کا عالم سکرات کا عالم جب انسان کے حلق سے غرغر کسی آواز آتی ہے اس مرحلے میں جب انسان پہنچتا ہے تو اس پر توبے کا دروازہ بند اس لیے کہ غیب اس کے حق میں شہود ہو چکا ہوتا ہے اور عام انسانیت کے حق میں توبے کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ مشرق سے نکلنے والا سورج اوقات ہیں ایک عام انسانیت کے لیے اور ایک ہر شخص کے اپنی انفراتی زندگی کا وقت اللہ اپنے گنہگار بندوں کو دعوت دیتا ہے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت کے دامن کو تھام کر صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کرو توبہ کرو تمہارے سارے گناہ اللہ ماف کرے گا حضرات ہم جن موقعوں پر ناومیدی کے شکار ہوتے ہیں مایوس کے کے شکار ہوتے ہیں اس میں سے ایک مرض اور بیماری کا موقع انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ شفایابی سے مایوس ہو جاتا ہے منفی ذہن لے کے سوچنے لگتا ہے زندگی کی خوشیاں چھن جاتی ہیں چہرے کی مسکراتیں ختم ہو جاتی ہیں شریعت اس موقع سے بھی انسان کو امید دلاتی ہے جو ذات جس ذات نے تمہیں میماری عطا کی ہے وہی ذات شفا بھی دینے والی ہے مایوس نہ ہونا اپنے رب سے شفا مانگتے رہنا اسی لیے جو یادت کرنے کے لیے جاتے ہیں انہیں بھی یاد تعلیم دی گئی مریض کو ڈھرا کے مت آؤ اچھا وہ بیماری ہے ایسے جملے مت کہو کہ مریض کی پریشانی میں اضافہ آؤ مریض کے پاس یادت کے لیے جاؤ امید دلاؤ شفایابی کی امید دلاؤ اور اسی لیے یہ الفاظ سکھائے گئے لا بس طہور انہیں انشاءاللہ تعالی کہا کہ بہت جرد صحیح ہو جائیں گے آپ بہت جرد شفایاب ہو جائیں گے آپ امید دلانے کے لیے کہا گیا ہے اللہ کے جلیل قدر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھئے بیمار ہوتے ہیں اور بیماری بھی کیسی بیماری سر سے پیر تک سارا بدن زخموں سے جور سر سے پیر تک سارا بدن پوڑے ہی پوڑے سر سے پیر تک جو زخم تھے اسرائیلی روایات کا گھر سہارا لیں ان پوڑوں میں ان زخموں میں کیڑے پڑے ہوئے اور وہ بھی یہ بیماری کی آزمائش اتنی طویل اتنی طویل سترہ اٹھارہ سال ایوب علیہ السلام اس مرض کی اس بیماری کی آفت میں مبتلا رہے پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے امید کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹا سترہ سال بعد بھی وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے سترہ سال مرض کی عذیت کو برداشت کیا سترہ سال بیماری کی تکلیف کو برداشت کیا سترہ سال زخمی بدن کو لیے ہوئے سترہ سال بعد دعا کرتے ہیں تو رحمتِ الٰہی کا دامن تھامے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ تیری مشیعت اور تیری مرضی سے سترہ سال سے یہ زخمی بدن لیا ہوا ہوں سترہ سال سے بیماری کی تکلیفیں سے رہا ہوں لیکن ابھی بھی میرا ایمان ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے ابھی بھی میرا ایمان ہے تو ارحم الراحمین ہے مریض انسان بیمار انسان جب بیماری کی تکلیف کے باوجود شدت کے باوجود درد کے باوجود دکھ کے باوجود اللہ سے شفایابی کی ایسی امید لگائے رکھتا ہے تو یہ امید اس کا یہ ایمان اللہ کی ذات میں اس کا یہ توقل اس کا یہ بھروزہ اس کی شفایابی میں بڑا کردار ادا کرتا ہے اور وہ ایسے شفایاب ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں اس کی شفایابی کی تفسیر کرنے سے عاجز رہ جاتی ہے اور ایسے واقعات بے شمار ہیں حضرات اسی طرح سے انسان زندگی کے جن مرحلوں میں مایوس ہوتا ہے اس میں سے ایک بہت بڑا مرحلہ شادی کے بعد اولاد کا نہ ہونا شادی ہوئی سال گزر گیا اولاد نہ ہوئی دو سال گزر گیا اولاد نہ ہوئی انسان مایوس ہوتا ہے مایوس ہو جاتا ہے گھر والے تانے دینے لگتے ہیں خصوصاً گھر کی جو بہو ہوتی ہے وہ تو مشق ستم بن جاتی ہے کبھی ساس تانہ دینے والی کبھی نڑن تانہ دینے والی بچے نہیں ہو رہے ہیں یاد رکھئے اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے وہ ہمارے چاہے ہوئے وقت پہ نہیں اللہ کے چاہے ہوئے وقت پہ ملا کر دیئے ضروری نہیں کہ اولاد شادی کے دیکھ دو ماہ بعد ہی مل جائے شادی کے دو سال بعد چھ سال بعد سات سال بعد دس سال بعد پنرہ سال بعد ایسے واقعات اس زمین پر اس دنیا میں بے شمار ہیں اس لیے کبھی مایوس نہ ہونا اللہ کے جلیل قدر پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام کی حیات سے امیت کا یہ سبق ملتا ہے جب اللہ نے ان کو اولاد سے محروم کیا اولاد نہیں عطا کی جوانی میں اولاد نہیں عطا کی یہاں تک کے بوڑے ہو گئے بڑھاپا بھی کیسا ہے بڑھاپا خوست بڑھاپا خود زکریہ علیہ السلام کے الفاظ میں اللہ سے وہ دعا کرتے بے کہتے ہیں رب انی وہنالعظم منی واشتعل الرأس شیب ولم اکم بدعائک رب شقی کہتے ہیں پروردگارہ بڑھاپے کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہوں میری ہڈیاں کلنے لگی ہیں میری ہڈیاں کلنے لگی ہیں بڑھاپے کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہوں سر کے سارے بار سفید ہو چکے ہیں اور پروردگارہ ایک تو میرا یہ حال اور دوسری طرف ومرعتی آقر میری جو بیوی ہے وہ بھی بانج ہے بانجپن کی شکار ہے رکاوٹ ایک طرف سے نہیں دو دو طرف سے اولاد کا موسم گزر چکا زندگی میں اور دوسری طرف بیوی بانج ہے لیکن رب العالم وہ نبی ہے وہ پیغمبر ہے وہ جانتے ہیں کہ رب العالمین سے بندہ امید لگائے رکھے تو جہاں راستے نہیں وہاں راستے پیدا ہو جاتے ہیں اللہ اسباب کا پابن نہیں ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ کن فی کون تو چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس بڑھاپے میں جہاں ہٹیاں گل رہی تھی سر کے سارے بار سفید تھے بیوی بانجے دی وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا اے اللہ ظاہری اسباب تو کہیں بھی اولاد ہونے کے نہیں ہے لیکن ایک دروازہ ایک امید مجھے نظر آ رہی ہے وہ امید یہ ہے کہ میں کبھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا ہوں میں کبھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا ہوں تو بس اس امید سے میں تے تیرے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہوں کہ میرے بڑھاپے کے باوجود مجھے اولاد دے دے میری کمزوری کے باوجود مجھے اولاد دے دے میری بیوی کے بانچپن کے باوجود مجھے اولاد دے دے اللہ نے دی اور وہ بھی ایسی پیاری اولاد دی احیاء علیہ السلام کے شکل میں کہ وہ بھی ان کے سر پہ بھی تاجِ نبوت رکھا گیا حضرات اسی طرح سے انسان زندگی میں جہاں بہت جل مایوسی کا شکار ہوتا ہے دعا دعا کے سلسلے میں آپ کی اپنی کوئی ضرورت ہوتی ہے آپ کی اپنی کوئی مراد ہوتی ہے آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور مانگنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مراد حاصل نہیں ہو رہی ہے وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے فوراً حرف شکایت ہماری زبان پہ آ جاتا ہے فوراً ہم شکمے کرنے لگتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا اللہ تو سنتا نہیں ہے ہماری دعائیں تو خبول ہوتی نہیں ہے یہ بہت بڑی ناشکری ہے یہ اللہ پر بہت بڑا الزام ہے اِنَّا رَبِّي لَسَمِعُ الدُّعَا وہ پروردگار جو سمیعُ الدُّعَا ہے اس پروردگار کے سلسلے میں یہ ناشکری کی الفاظ ہماری زبان سے نکلے کہ ہمارا رب تو دعائیں نہیں سنتا ہے بہت بڑی جسارت ہے بہت بڑی بے ادوی ہے بہت بڑی قستاقی ہے کہ کسی کی زبان سے جملہ نکلے کہ ہمارا رب ہماری دعائیں نہیں سنتا ہے وہ تو بہت سنتا ہے بہت سنتا ہے اللہ سے مایوس نہ ہونا اس لیے کہ وہ کوئی بھی چیز جو ہم مانتے ہیں ہمارے وقت پہ نہیں وہ اپنے وقت پہ دے گا اپنے وقت پہ دے گا اور پھر وہ بہتر جانتا ہے جو چیز ہم مانگ رہے ہمارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے وہ ہمیں نہیں دے گا اس کا نیر نہ دینا ہی ہم پر فضل ہے اسے معلوم ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے اگر وہ مل گئی ہم سرکش بننے والے ہیں ہم مغرور بننے والے ہیں تو اس کی رحمت کا تقاضہ ہے کہ وہ ہمیں محروم کرے وہ ہماری بھلائی کو مت نظر رکھ کر وہ ہمیں محروم کرتا ہے اور ہم ہیں کہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی یہ مایوسی کا مزاج یہ ناشکری کا مزاج قبولیت دعا کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس لئے پیارے نبی نے فرمایا تمہاری دعائیں قبول ہوں گی شرط یہ کہ جلد بازی نہ کرو جلد بازی نہ کرو صحابہ نے پوچھا جلد بازی کا مطلب کیا ہے اللہ کے نبی دعائیں کرتا رہے انسان اور پھر شکایت کرے میں نے کافی دعائیں کی پر میری دعا قبول نہ ہوئی کہا جو شخص ایسا ذہن رکھے ایسی سوچ رکھے ایسے جملے اپنی زبان سے نکالے یہ مایوسی قبولیت دعا کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کی دعائیں قبول نہ ہوں گی اسی طرح سے حضرات زندگی کی مشکلات میں انسان مایوس ہوتا ہے زندگی کے چیلنجز میں انسان مایوس ہوتا ہے بزنس کی پریشانیوں کو لے کر انسان مایوس ہوتا ہے تجارہ تک کاروبار کی افتر صورتحال کو لے کر انسان مایوس ہوتا ہے معاشرتی زندگی کی الجنہ کو لے کر انسان مایوس ہوتا ہے یاد رکھیے زندگی مشکلات ہی کا نام ہے زندگی آسانیوں کا سفر نہیں زندگی مشکلات کا سفر ہے شرط یہ ہے کہ ان مشکلات کا مقابلہ آپ اللہ سے امید لگائے ہوئے امید قائم رکھتے ہوئے ان مشکلات کا مقابلہ کریں امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر آپ مشکلات کا مقابلہ انسان پریشانوں کے موت مانگنے لگتا ہے اور بعض بزدل سائے سے ہوتے ہیں کہ زندگی کی مشکلات سے پریشان ہو کر خودکوشی کر بیٹھتے ہیں خودکوشی یہ بہت بڑی بزدلی ہے خودکوشی ناومیدی کا سب سے بڑا مزہ رہے خودکوشی مایوسی کا سب سے بڑا ثبوت ہے شریعت کہتی ہے زندگی کی کیسی دشواری کیوں نہ آ جائے موت نہ مانگو موت کی دعا نہ کرو آپ نے فرمایا لا يتمنین ناحدكم الموت لدرن نظلہ بے کوئی بھی شخص اپنی زندگی کی کسی بھی مشکل کسی بھی دکھ کسی بھی درد کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے فَإِن كَانَ اللَّا بُدَّ مُتَمَنِّيَا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيَنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاتُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي لگتا ہے کہ چیلنج بہت بڑا ہے مشکل نہ قابل برداشت ہے موت کی آرزو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تو ڈیریکٹ موت مانگنے کے بجائے ان الفاظ میں دعا کر لیا کرو اللہم احیرِ مَا كَانَتِ الْحَيَاتُ خَيْرًا لِي اے اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے زندہ رکھ وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو جائے تو مجھے موت دے دے یہ صلیقہ آپ نے سکھایا ہے زندگی میں کبھی ہارنا نہیں چاہیے اور امید کا دمان ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے حضرات یاد رکھی اللہ کا قانون ہے اَنَا اِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ بِي میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ کے ساتھ حسنِ ذن رکھا کرو مضبط سوچ رکھا کرو مضبط خیال رکھا کرو منفی سوچ کو زندگی میں جگہ نہ دو پیارے نبی تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہمیں یہی نصیحت کرتے ہیں کہا لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنِّ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے آخری سانسیں چل رہی ہیں اللہ کو لے کر حسنِ ذن رکھنا دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے ساتھ حسنِ ذن لے کر جانا کہ اللہ مجھے انشماف کرے گا اللہ میرے گناہوں سے در گزر کرے گا اللہ میری خطاؤں کو ماف کرے گا اللہ مجھے جنت دے گا مضبط سوچ لے کر دنیا سے جاؤ یہ نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے آج ہماری زندگیوں میں مایوسی ہے ہر قدم مایوسی ہے اور یہ مایوسی ہمیں ناشکرہ بناتی ہے ناشکری پہ آمادہ کرتی ہے اور یہ مایوسی ہمارے سفر بندگی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس مایوسی سے نکلنے کی ضرورت ہے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہر آن اور ہر لمحہ امید لگائے رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ چوبیس گھنٹے کی عبادت ہے زندگی بھر کی عبادت ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اللہ سے زندگی بھر امید لگائے رہیں یہ زندگی بھر کی عبادت ہے رب العزت سے دعائے کے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو زندگی میں اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہمیں مایوس نہ کرے اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے ہر قسم کی نا امیدی اور مایوسی سے اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اللہم امین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بما فیه من ال آیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رعوف رحیم رب حلیم رحیم رحیم رف حلی تو رح ہماری ووقی رحیم ریکل انہو